اب آج کل ایک بڑی زوردار طریقے سے شدت سے گفتگو چل رہی ہے صاحب کی جو اپنے آپ کو معتدل اور علمی اور کتابی کہتے ہیں لیکن جس طرح سے وہ شیعوں پر اٹیک کر رہے ہیں اس میں واضح وہ جھلک نظر آ رہی ہے ان کے اسلاف کی اور ان کے بزرگوں کی کہ جو ہر وقت لوگوں پر حملہ کرتے تھے کبھی عورتوں کو پوڑا مارتے تھے کبھی کسی کو مارتے تھے کبھی کسی کو مارتے تھے کبھی کسی کو ڈاٹنا کبھی کسی پر غرانہ وہی کیفیت نظر آ رہی ہے یہ آج کل میں آیا ہے کہ پنجہ جو ہے وہ تا خیامت کوئی ثابت نہیں کر سکتا اور بدت حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کرنا تو کیا مولا علی جب پانچ سال تک آلوہ ساڑھے پانچ سال تک خلیفہ راشد رہے ہیں تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیع بنا کے انہوں نے اپنے گھار کے اوپر یا مسجد نوی میں یا کوفے کی جامعہ مسجد میں لگائی تھی ٹائنگ کلمہ تک جی جواب دینا جیس گا تھا بابا پہلی بات یہ دیکھو کہ بدت ہوتی کیا ہے اگر یہ بدت ہے بھی تو جس نے پورے دین کو ڈھا دیا پہلے اس کی خبر لو یعنی یہاں پر دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی شیعہ بدت کر بھی دے تو یہ عوام شیعہ کی بدت زیادہ خطرناک ہوگی ہے جنہوں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا اور انہوں نے بدتیں کی وہ زیادہ خطرناک ہوگی کیا ہوگی زیادہ خطرناک مثال کے دور پر اشرف الانبیاء کے دور میں جو سال کی ابتداء تھی وہ رب العبل سے ہوتی تھی اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اب انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے یہ جو محرم سے سال کی ابتداء ہوئی ہے یہ بدت تھی یعنی تفصیل سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی سال کی اسلامی سال جو فنت نبوی ہے وہ رب العبل سے شروع ہوتا ہے اور اسلامی کلینڈر جو بدت عمری ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے کرو ڈسکس اس کو بدت کو اشرف الانبیاء نے حج تمتوں کا حکم دیا کفار حج تمتوں نہیں کرتے تھے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اشرف الانبیاء کے اس حکم کی مخالفت کی اور حج تمتوں کو ختم کیا یہ بدت ہے قرآن میں طلاقیں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں یاد رکھیں یا ہمارے ابھی لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں اس معاملے میں کہ کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے خود میں بعض دفعہ پوچھتا ہوں بات سے کہ اب کیا ارادہ ہے دوبارہ رہنا ہے ساتھ تو ایک بڑی تعداد کہتی ہے اب کیا ہو سکتا ہے نہ اس معاملے میں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مولا عمیر المؤمنین کو اور جناب سیدہ امام حسین کو اور اسلام واقعی کو چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے یہ خلیفہ دوفم کی بدعت تھی کہ ایک وقت میں تین طلاق ہیں قرآن کے عدبار سے ایک طلاق ہوگی یہ آپ لوگ بھی جان لیں یہ جو گھر برباد ہوئے اہل سنت میں لاکھوں کی تعداد میں اور حلالے کا کارخانہ کھلا ہے مولویوں کے لیے اس بدعت کی ابتداء جو ہے وہ انہوں نے رکھی اس کو پہلے چیلنج کرو علم تازیہ ذل جنا یہ بات کی چیز ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے بدعت ہے کہ نہیں ہے بابا یہ نہ اصول دین میں سے نہ فروہ دین میں سے یہ امام حسین کے غم کو بیان کرنے کی چیزوں میں سے اس میں نہیں بدعت کی بات آتی اس کو ہم ڈسکس کریں گے بھی ہزاروں لاکوں کروڑوں جو اہل سنت کی خواتین برباد ہوئی ہیں وہ بدعت خلیفہ دوفم کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ایک وقت میں تین طلاق ہیں قرآن میں کیا حکم ہے آپ لوگ بھی یاد رکھیں کسی کا گھر برباد ہو تو دین رسول اللہ اس کو بتائیں نہ کہ دین جناب عمر دین رسول اللہ یہ ہے کہ ایک طلاق ہوگی یعنی طلاق رجی یعنی مرد نے طلاق دے دی ہو گئی طلاق فرس کریں گے ہو گئی فرس کریں نشے میں نہ ہو غصے میں نہ ہو مزاق نہ کر رہا ہو یہ دین کا مزاق بنایا کہ جی نشے میں بھی طلاق ہو جائے گی مزاق میں بھی طلاق ہو جائے گی حتی یہاں تک گر گئے کہ بعض اگر خود پنجاب میں بعض مولویوں نے کہا کہ تارق نام نہ رکھو بچے گاؤ کیوں نہ رکھو کیونکہ طلاق کا ایک سیغہ ہوتا ہے تارق اب تو اپنے بچےوں کو گئے تارق تو بی بی کی طلاق ہو جائے گی تارق اس کے ڈرامے کی اگلی خص کیا تھی انڈیا میں فلم بنی طلاق مولویوں نے شور مچایا کہ بی بی جب یہ فلم دیکھ کے آئے گا آدمی اور پوچھے گی بی بی کہ کہاں گئے تھے اور میاں بتائے گا فلم دیکھنے گیا تھا بی بی کہی کون سی فلم تو بی بی کہا گی طلاق تو طلاق ہو جائے گی اچھا یہ جب دین ہے اب اس کو فلم کا نام رکھ دیا نکاح تو اب اگر کوئی لڑکا فلم دیکھ کے آئے گا سو رہا ہوگا کالج میں لوگ لڑکیاں پوچھیں گی کیوں سو رہے ہو وہ کہہ گا رات کو میں نے بارہ بجے کا شور دیکھا تھا لڑکی پوچھے گی کون سا وہ کہہ گا نکاح تو کہہ نکاح ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا یا پاکستان میں موضوع اٹھا تھا کیونکہ ایسا موضوع ہے تو بتا رہے ہیں داکہ لوگوں کو پتا چلے دقت کر سکیں جو مشہور ہیں دونوں میاں بی بی عثمان پیرزادہ سمینہ پیرزادہ یہ نام ہم جانگوچ کے لئے رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ کتنی ہماختوں کے ساتھ دین کو بدنام کیا جا رہا ہے انہوں نے ڈرامے میں طلاق دی پھورے مولوی اٹھ گئے طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی بابا ڈرامہ ڈرامہ ہے اگر اس ڈرامے میں ان کی طلاق ہو گئی تو یہ جو ہزاروں فلموں میں ہیرو ہیروین کی شادی ہوئی ہے اس کا کیا کرو گئے واقعا ہے سوچنے کی بات کی نہیں ہے یعنی جس ڈرامے میں اور فلم میں شادی ہو ہیرو ہیروین میں سے کوئی بھی جس کو فائدہ ہو رہا ہو وہ کوٹ پہنچ جائے یہ دیکھیں ویڈیو موجود ہے جس کیا کہیں ویڈیو موجود ہے اس نے خود کہا ہے قبول ہے قبول ہے یہ میرے ساتھ بیٹھی ڈرامے میں شادی ہو گئی تو یہاں پر یاد رکھیں یہ دین رسول اللہ نہیں تھا یہ ان کی بدت تھی اور انڈیا میں اس کو تین طلاقوں کے اشعوبے بڑا اٹھایا ہے خباتین نے اب یہ اصل طلاق کیا اس کو ہی بتاتے چلیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم جہاں رہتے ہیں تو وہاں نظریات آتے ہیں طلاق رجی یعنی وہ طلاق جو مرد دے اب اگر ایک طلاق ہو گئی خوش و حواس میں نہ کہ مزاق میں نہ کہ نشے میں نہ کہ سوتے میں نہ کہ تاریخ نام کے ساتھ نہ کہ تاخ 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 بخوال آسمہ جانگیر صاحبہ کہ جو لوگ بعض دفعہ اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ لگتا ہے یہ تھا کہ اسلام کے خلاف ہیں ہم نہیں کہتے اسلام کے خلاف ہیں لیکن وہ بولتی تھی بعض دفعہ کہتی تھی کیا دین ہے تاخ 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 یہ لو بتیس روپے آٹھانے کیونکہ پنجاب میں بتیس روپے آٹھانے تاخ 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 یہ لو بتیس روپے آٹھانے تاخ 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 غصہ آگیا ہونے عورت کی زندگی برباد ہو گئی اچھا تو اب پہلی اگر طلاق ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہوگا پھر یہ جو پیریٹ ہے عدت کا یہ آپ لوگ بھی یاد کسی کے اگر طلاق ہو جائے مرد طلاق دے دے فرض کریں صحیح طلاق ہے کسی عالم نے پڑھائی ہے اور ابھی ابھی آپ کمرے سے باہر نکلیں آپ کچھ ہو سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ بیوی کو اس گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے جہاں طلاق ہوئی ہے یعنی شوہر کے ساتھ یعنی مزید تلاق غید مزید سے نکلنا جائز نہیں ہے شوہر کی گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے شوہر کو اپنے گھر سے بیوی کو نکالنا جائز نہیں ہے اور اگر اس دوران شوہر مرے گا عدت میں تو بیوی کو مراث ملے گی اور اگر عدت میں بیوی مرے گی تو شوہر کو مراث ملے گی اچھا طلاق بہت مشکل ہے یہ سب کو بتائیں ہمارے ہیں ٹھیک ہے طلاق کے بعد مرحلہ ہمارے ابھی کھل کے بیان نہیں ہوتا یعنی ایک طلاق ہو گئی ابھی ابھی آپ کو پتائے کہ جی اللہ نہ کرے کسی کی طلاق ہو گئی اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے جا کے حسی مزاف بات چیت اور کوشش کریں کہ شوہر جو ہے رجوع کر لے رجوع کیسے کرنا ہے نہ عربی نہ فارسی نہ مولوی نہ مولا نہ کوٹ رجوع کیسے کرنا ہے اگر شوہر مثال کے طور پر کہے گے اچھا چلو بس گھر چلو یا اس کا ہاتھ پکڑ لے یا کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ اب لوگ دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہیں تو وہ طلاق ہوئی تھی عدت میں رجوع ہو جائے گا اور یہ رجوع جاننا چاہیے یہ آپ لوگوں کو کرانا چاہیے کہیں پہ اللہ نہ کرے اختلاف ہو تو خوشمزاج لوگ جائیں حسی مزاق کے ذریعے سے باتچیت کے ذریعے سے اور اس کے بعد محل بنانے کے ذریعے سے رجوع کرا دیں یہ رجوع ہو گیا یہ رجوع کون کرا سکتا ہے کوئی بھی کرا سکتا ہے مسلمان و غیر مسلمانوں دونوں کو سمجھایا وہ جایا شوہر نے بیوی کا ہاتھ پکڑا یا گاڑی کا دروازہ کھولا یا بات کی رجوع ہو گیا اور اگر عدت گزر گئی تو کچھ ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ہم نے خود کہیں نکاح کر آئیں دوبارہ اور بتایا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے کہ طلاق کا لوگوں کو علم ہے عدت میں رجوع کا علم نہیں ہے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کا بھی علم نہیں ہے کیونکہ اسلام محمدی پر غالب آ گیا اسلام عمری اب فرض کرے طلاق ہو گئی یا رجوع کر لیا یا عدت گزر گئی تو کیا کر لیا دوبارہ نکاح کر لیا ٹھیک ہے اب طلاق جو دیں گے یہ دوسری طلاق ہوگی اب ہوئی یہ دوسری طلاق رجوع کے بعد یا دوسرے نکاح کے بعد اب پھر کوئی گربڑ ہوئی اب اس آدمی نے طلاق دی یہ ہوگی دوسری طلاق اور پھر یا عدت میں رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا اب اس نے طلاق دی یہ تیسری طلاق ہوگی اب نوبت آتی ہے کس چیز کی مولویوں کے کارخانے کی حلالہ فیکٹری کی نا اصل میں ہے کیا چیز یہ یعنی مرد سے کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے اصل بات یہ ہے تمہیں اس کی مراز ملے گی اس کو تمہاری مراز ملے گی تم کو اس کا نفق آئے آپ نے دیکھا ہو کہ طلاق کے بعد کہتے ہیں نفق آدھو تو کیا مراد ہے اس دوران بیوی کے سارا خرچہ واجب ہے طلاق ہو جائے تو عدت کے درمیان بیوی کی مراز شوہر کو شوہر کی مراز بیوی کو بیوی کا کھانا پینا بیماری سب جو ہے وہ شوہر پہ ہے کیوں کہ یہ بیوی ہے اس کی اللہ سبحانہ وتعالی نہیں چاہتا گھر برباد ہو اللہ نے ارادہ نہیں کیا تا گھر برباد ہو خلیفہ دوفم نے ارادہ کیا گھر برباد ہو تو انجینئر صاحب اس موضوع کو ڈسکس کیجئے علم تابو ذل جنا یہ کیا ہے یہ اب ہم بیان کریں گے تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی جاننا چاہئے ہم میں سے ہر ہر یہ جو بیٹھیں یہ ایک دو تین یہ سب 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 یہ جانے کہیں کسی کی طلاف ہو تو ان چیزوں کو بیان کریں اس کے گھر کو آباد کریں اگر عدت میں ہے تو رجوع کروائیں عدت کے بعد ہے تو دوبارہ نکا کروائیں تاکہ گھر برباد نہ ہو اور بچے بے ماں اور بے باپ کے نہ ہو یہ اسلام نہیں چاہتا تھا اسلام محمدی علبیہ فاطمیہ حسنی حسینی یہ چیز نہیں چاہتے تھے یہ نتیجہ تھا اسلام عمری کا تو یہ تھی بدت بدت کا پوچھنا یہ ہے بدت اب کیا ہے اس میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ محلل کا کیا مسئلہ یعنی مرد سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ خاتون تمہاری تھی ہم نے یہی چاہا کہ گھر آباد رہے تم نے ایک دفعہ طلاف دی ہم نے کہا رجوع کرلو ٹائم گزر گیا ہم نے کہا ابھی بھی دوبارہ نکا کرلو پھر تم نے دوبارہ طلاف دی تو ہم نے کہا رجوع کرلو ٹائم گزر گیا تو کیا کرلو نکا کرلو پھر تم نے دوسی طلاف دی اب جو تم نے طلاق دیا ہے تو اپنی اتھوریٹی گوا دیئے تم یعنی اب خاتون مولویوں کے ہاتھوں کھیل بننے کا وقت نہیں آیا ہے کہ جو اہل سنت کے مدرسوں کے اندر پورا حلال سینٹر چل رہے ہیں بلکہ یہاں پر خاتون کا کھیل بننے کا زمانہ ختم ہوا ہے پھر تم نے کھیل بنا لیا عورت کو آج چھوڑا کر لے آئے ہم نے اتنے چانس دیئے اب یہ خاتون آزاد ہو گئی وجہ کیا ہے کہ تم نورمل آدمی نہیں ہوں تم بار بار طلاق دے رہے ہو اب یہ خاتون کھیل بننے کیلئے آزاد نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے ہاں خواتین مستقل نہیں ہیں پاور نہیں ہیں پھر اس کے بعد ہم بھی لوگوں کے مسائل کو نہیں سمجھتے ہمارے خاندانوں کے اندر ایک نعرہ لگا ہوا ہے اکثر خاندانوں ہیں ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی بابا تم مسلمان ہو یا نہیں ہوں اسلام میں تو ہوتی ہے طلاق تمہارا خاندان مسلمان ہے کے نہیں ہیں اسلام میں طلاق بھی ہوتی ہے نگاہ بھی ہوتا ہے ہاں طلاق کو کھیل نہیں بنانا چاہیے لیکن بلاخر اسلام میں طلاق ہے وہ کس کے لیے ہے بلاخر جب گزارہ ناممکن ہو جائے اس وقت کے لیے اب یہ ہے کہ خاتون آزاد ہے اس مرد کا تسلق ختم ہو گیا ہے اب اس مرد کا یہ جو ڈراما تین دفعہ کر چکا ہے چوتھی دفعہ نہیں کر سکتا اب خاتون کے لیے کیا ہے کہ اب یہ آزاد ہے یعنی نکاح کر لے کسی سے اب یہ نکاح کرے گی اور اس کے ساتھ ایک پورا ازدواجی تعلق ہوگا بغیر کسی شرط و شروط کے یہ جو محلل کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب یہ شادی کرے گی ابھی آزاد ہو گئی تمہاری قیس سے نکل گئی یہ معنی ہے اسے حلیفہ دوگم نے کھیل بنا دیا کہ آج سے میں تین طلاقیں ایک وقت میں کرتا ہوں یہ ایک شدید ترین بدد تھی جس کا جو نقصان ہے واللہ کا شگر ہے وہ ہمارے ہاں بہت تو آیا ظاہر کلچر کی وجہ سے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا لیکن جو اصل نقصان ہے خود ان کے ماننے والوں کو ہوا کہ ہزاروں خواتین کی گھر برباد ہو گئے کیوں کہ شوہر جو ہے غصے میں آیا تاک 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 مذہب حقہ اہل بیت میں کیا ہے کہ نکاح آسان ہے چاہے گواہ ہو یا نہ ہو طلاق جو ہے مشکل ہے طلاق میں کون چاہیے پوپا چچا تایا گواہ بن سکتے ہیں نا آدل یہ کیوں ہے شرط لگائیے آدل تاکہ اگر نہ ملے تو ڈلے ہو یعنی ممکن ہے کہ ایک شہر ہو اور اس شہر میں خود سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں کہ یہ آدل نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا ڈلے ہو یعنی یہاں پر آپ یعنی یہاں پر اگر طلاق ڈلے ہو رہی ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یار خس گئے طلاق ڈلے ہو رہی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ طلاق ہو مشکل یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑی مشکل ہو گئی ڈیڑھ آزار کی ڈیڑھ آزار میں ہمیں کوئی آدل نہیں لگ رہا فرض کی بات ہے تو کہا جائے گا خوشخصمتی نہیں مل رہا یا یہ کہ سب کے سب آفیس گئے ہیں یا یہ کہ سب کے سب مثال کے طور پر مصروف ہیں اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا رات کے دو بجے پس رات کے دو بجے نہیں ہو سکتا تو یہ مجبوری ہے نا کہا جائے گا اسلام کا حسن ہے یہ کہ ابھی اگر مل جاتے طلاق ہو جاتی نہیں مل رہا ہے رات کے ایک بجے تو میاں بیوی سے کیا کہنا ہے یہ جو ہم لوگ فوراں کہتے ہیں بیٹی آؤ ہمارے ساتھ چلو نا بیٹی جاؤ اسی کے ساتھ جاؤ لڑکے سے بھی گیانا ہوگا جاؤ اس سے گاڑی بٹھاؤ جاؤ ہم یہ جو الگ الگ کر دیتے ہیں اس میں چانسز ختم کر دیتے ہیں یہ تعلیمات اسلامی کے خلاف کہنا جاؤ کیا ہوگا ممکن ہے مسئلہ شاید ہل ہو جائے تو ان موصوب نے کہا کہ آپ آج اسے ایک نشس میں تین طلاقیں ہوں گی اس کو کہتے ہیں ایک نشس میں یا ایک مجلس میں تین طلاقیں ہیں یا این سنت کے حساب سے طلاق مغلضہ غلیظ تو ظاہر اللہ رسول کے خلاف چاہے ان کو بڑھ بڑھانا کہا جائے یا ازیان کہا جائے سب غلیظ کام اب یہ تین طلاقیں ایک وقت میں اصل میں ہوئی نہیں سکتی واقعا نہیں ہو سکتی ایک وقت میں جب علماء پانچ پانچ دس دس سیغے پڑھتے ہیں تو ایک نگاہ ہوتا ہے کہ دس نگاہ ہوتا ہے ابھی کسی شہر کی منسپلٹی لو بنا دے کہ ایک دفعہ آپ گھر بنا سکتے ہیں فرض کی بات ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیمولیش کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا فرض کریں جی حکومت کہتی ہے گھر ڈیمولیش کرنے سے پولیشن ہوتا ہے تو ایک دفعہ گھر ڈیمولیش کروگے تو کچھ نہیں ہے دو دفعہ کروگے تو بھی کچھ نہیں ہے تین دفعہ کروگے تو بھی کچھ نہیں ہے چوتھی دفعہ کروگے تو جربانہ ہوگا جتنے کا خیر ہے اتنے کا جربانہ ہوگا فرض کی بات یہ قانون بن گیا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ کے بعد جربانہ ہو اگلا آتا ہے آدمی گورنر یا میئر یا جو بھی اور وہ کہتا ہے کہ قانون وہی ہے لیکن میں پہلی دفعہ گھر گرانے کو تین دفعہ گھر گرانا مانتا ہوں پہلی دفعہ گھر بنانے کو گرانے کو تین دفعہ گرانا مانتا ہوں تو یہاں پہ کہا جائے گا ایک گھر تین دفعہ نہیں گر سکتا بنے گا گرے گا بنے گا گرے گا بنے گا گرے گا پھر جربانہ ہوگا پس نکاح ہوگا طلاق ہوگی نکاح ہوگا طلاق ہوگی نکاح ہوگا طلاق ہوگی پھر صادق آئے گا تیسری طلاق یہ تھی بیدت یہ پتہ چلے کہ اسلام کو کیسے بدلا گیا ہے اب بیدت کے بارے میں یاد رکھیں گے جو ہے کہ دین میں کسی چیز کو داخل کرنا جو دین میں نہیں تھی مثال کے طور پر ترابی شیعہ سنی کے نزدیک یہ ماہ رمضان کے نوافل تھے نوافل لیلت الرمضان تھے صحیح اور ان موصوف نے کیا کیا اس کو جماعت سے کر دیا اور اس کے بعد کیا جملہ کا نعم البداتو کہ یہ اچھی بدت ہے یہاں سے تقسیم شروع ہوئی اچھی بدت اور بری بدت اب اہل سنت پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے تو بدت مثلا فلانی چیز اب دیکھنا یہ ہوگا یہ بدت حسنہ ہے یا بدت سیعہ ہے جبکہ بدت بدت ہے اچھا سوال یہ ہے کہ آپ کو حق ہے کہ بدت کو اچھا کہیں اور برا کہیں جبکہ بدت بری ہوتی ہیں تو کیا یہ والا چانس دوسرے کو نہیں دیں گے اب تو ہم یہی سوچ لیتے کہ تم آل رسول کے ظلم کو چھپاتے ہو ہم ان علم تابوت اور ذلجنے سے آل رسول کے ظلم کو اجاگر کرتے ہیں کہ ان پر کیا ظلم ڈھایا گیا تو ایک احتمال دے لو کہ آل رسول کا اس میں دفاع ہو رہا ہے یہ بدت حسنہ ہوگی اور ہمارے عام شیعوں کو کہے تو یہ حضرت عمر کے ماننے والے ہیں یا کم سے کم ان کا بھی وہی اعترام کر لو جو انہوں نے کیا اگر اشرف علمیہ کے معجزات کو دیکھنے کے بعد کسی کے پاس اتنی گنجائش ہے بدت کو جاری کرنے کی تو یہ تیرہ تیرہ سو سال بارہ بارہ سو سال بعد والوں کو تھوڑی سے تو گنجائش دو اگر دین میں کسی چیز کو شامل کیا جائے مثال کے طور پر کیا کہا جائے زور کی نماز پانچ رکعت ہے فجر کی نماز چار رکعت کر دیا آج سے یہ بدت ہوگی مثال کے طور پر مسلمات میں سے ہے کہ تقریباً سب نہیں کہ واجب نماز میں ایک سورہ حمد ہے کوئی اس کو دو کر دے کہ میں زیادہ مواحد ہوں دو کر دے یا مثال کے طور پر کوئی اور چیز بڑھا دی جائے کہ دو سجدوں سے میرا دل نہیں مردہ مثلاً دس ہوں تو واقعاً زیادہ وحدانیت نظر آتی ہے تو یہاں پہ کہا جائے گا یہ بدت ہے کہ دین میں وہ چیز داخل کر دی جائے دبکہ وہ دین میں نہ ہو تو اسلام میں ایک اصول دین ہے ایک فروع دین ہے تو اصول اور فروع کی تو بربادی لگا دی جب اللہ سبحانہ و تعالی کو جسم بنایا جا سکتا ہے سینسٹیف وہاں ہونا چاہیے جب ہر معرفت کے منبع کو اور مزدر کو یعنی رسالت کو حجر و حزیان و بقواس سے نزبت دی جا سکتی ہے سینسٹیف وہاں ہونا چاہیے اب کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جو موبا ہیں اب یاد رکھیں کیونکہ ان صاحب کا تعلق جو ہے گھومپر کے بلاخر وحابیت سے اور اہل حدیث سے ہے تو وہ چیز ایک باقی رہتی ہے لیکن ہاں چلو جی بنو میاو کہنا شروع کیا اچھی بات ہے لیکن بنو میاو کہہ کر یہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے کسی مجرم کو کہہ کر آپ کوئی بارگیننگ کریں کہ بڑے مجرم کے جرم کو چھپا دیا جائے بنو میاو کے جتنے بھی مظالم ہیں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تین تلافوں کے بدد جو ہے وہ یزید نے شروع کیے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یزید نے رسول اللہ کو حجر و حضیان و بقواس کی نزبت دی پس آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام یزید نے کیا تھا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا اس سے کہ یزید پر ڈال کے کسی اور کو بچا رہا ہے تو دین کی بربادی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے لگائی دیکھنا چاہیے لگنا شروع کا آسی ہوئی اور بڑی کس نے لگائی اور یہ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ ایک نظریہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو لبرل ظاہر کریں ایسا ظاہر کریں دیکھیں ہم تو دشمنانے اہلے بیس سے نفرت کرتے ہیں اہلے بیس سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد بارگیننگ کی جائے کہ دیکھو اس محبت کی وجہ سے اور یہ جو میں نے تھوڑا سا بنو مہیا اور معاویہ ہو کہہ دی اب تھوڑی سا ڈیلنگ کر لو ان کو میں نے کہہ دیا ہے تم کسی کو کہنا بند کر دو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شیطان کا ماننے والا ہم سے کہے کہ میں نے تمہارے رسول کا نام لینا احترام سے شروع کر دیا ہے اب تو شیطان کو برا کہنا چھوڑ دو یعنی پریکٹیکلی واقعا جو شیطان کے ماننے والے ہیں وہ آکر ہم سے کہیں کہ آپ آوزو باللہ میں نے شیطان رجیم اور شیطان کی مضمت چھوڑ دیں آج سے ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا احترام کریں گے یا یہ کہ چلو جی وہ ہم اللہ کا بھی احترام کریں گے ایک مجسمہ اللہ کا بھی رکھ دیں گے تو کہا جائے گا بابا تم اللہ کو مانو نہ مانو رسول اللہ کو مانو نہ مانو ہم شیطان کو نہیں مانیں گے آپ بنو مئیہ کو کہیں نہ کہیں آپ اہل بیت کی تعریف کریں نہ کریں ہم دشمنانے اہل بیت کو نہیں چھوڑنے کے کوئی بارگیننگ کی چیز نہیں ہے یہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثال کے طور پر کوئی آکے کہے کہ میں یہ کام کر دوں گا اب آپ دو اجمع دو کو چار کہنا چھوڑ دیں یہ باقی ایسی ریلنگ ہو سکتی اخلا کے درمیان قضاء کہنا یہ مسلمات میں سے ہیں تمہارے کسی بھی کام کی وجہ سے دو جمع دو پانچ ہم نہیں کرنے کے وہ چار ہی رہیں گے چاہے تم ادھر جاؤ چاہے تم ادھر جاؤ اب یہ کہنا کہ یہ پنجاب ادھت ہے قیامت تو کوئی جواب نہیں دے سکتا تو باقی اگر کوئی یہ سوچ ہی لے مثال کے طور پر کہ حجرِ اسود جو ہے اس قرآن پر چاندی چڑھائیے قرآن سے ثابت کرو قیامت تک تم جواب نہیں دے سکتے تو باقی کوئی نہیں دے سکتا کوئی دے سکتا جواب یعنی باقی کوئی جواب دے سکتا ہے کہ حجرِ اسود کے اوپر چاندی یہ قرآن سے ثابت کرو حجرِ اسود کی شکل ایسی ہونی چاہیے چاندی چڑھا کے جو کر دیا ہے اس کو آویل شیپ مسکا ہو یعنی قرآن سے آپ ثابت کریں گے اچھا بس قرآن سے ثابت نہ کریں تو بیدت کرنے باپا حجرِ اسود جو ہے حدیث کی ضرورت نہیں اب جو اس کا شیپ ہے بلاخر یا اسکوئر ہوتا ہے ریکٹنگل ہوتا ہے یا سرکل ہوتا ہے یا اویل ہوتا بلاخر کوئی تو ہوتا آپ جو بھی شیپ کرتے اس کے بارے میں یہی سوال ہوتا خانِ کعبہ کا غلاف یعنی واقعاً اسی طرح سے خالص رشم کا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی طرح سونے کا کام ہوتا تھا کہا جائے گا اجازت ہے ایسے ہو جائے جو آیتیں لکھی جاتی ہیں کیا واقعاً یہ قرآن میں ہے کہ خانِ کعبہ پر غلاف میں یہ آیتیں لکھو لکھا ہے واقعاً لکھا ہے ایسا کہیں اور اس سائز کی لکھو یا اس میٹریل کی لکھو سونے کیوں کے چاندی کیوں کالا ہو کے سفید ہو ریشم کا ہو یا کورٹن کا ہو خانِ کعبہ کے احترام میں ہو رہا ہے اسلام نے منع نہیں کیا ایک عظمت نظر آ رہی ہے صحیح ہے مقامِ ابراہیم کے اوپر غلاف ہو یا شیشے کا فریم لگا ہو اب اس کی چھت جو ہے مقامِ ابراہیم کی وہ ایسی ہو یا فریٹ ہو گولڈن ہو یا سلور ہو کون سے میٹریل کی ہو اسے وہ کے قیامت تک ثابت کر سکتا ہے یا مثال کے طور پر قرآن کی جلد گائی کی خال کی ہو گیڑ کی خال کی ہو اسلام نے ایک بتا دیا قرآن نجس چیز سے لکھنا بھی نہیں ہے نجس کرنا بھی نہیں ہے بس اور اس کی جلد جو ہے وہ مردار کی نہ ہو نجس نہ ہو نہ نجس الہین جانور کی ہو نہ مردار کی ہو کہ اسلام کا احترام یہ فقی مسائل ہے اب وہ جلد لال ہو پیلی ہو نیلی ہو اب کوئی کہا کہ جب قرآن گولڈن چھپ رہے ہیں یعنی اس کی جلدیں گولڈن ہیں تا قیامت تم ثابت نہیں کر سکتے باخن کوئی نہیں ثابت کر سکتے کوئی آیت نہیں آئے گی کہ پران کی گولڈن جل جائز ہے یہ رسوم ہے کلچر ہے یہ مثال کے طور پر شور مچایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے پندرہ شابان کو حلوہ ایک دنہ ٹی وی کا پروگرام تھا کہ آتا تھا پی ٹی وی سے میزان وہاں پر بیعث چل رہی تھی دیوبندی بریلوی میں کافی دیر ہو گئی تو میں نے کہا رکھے نوکہ تھوڑی بات ہے میں نے کہا حلوے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک آپ دونوں کا یعنی بریلوی تو ظاہر اس پر اس معاملے میں ہف پر سے دیوبندی زیادہ سنسٹیو ہو جاتے ہیں اسے ہم نے دیوبندی سے کہا آپ بجائے پندرہ شابان کے حلوے کے عید کے دن کی سوئیوں کو ڈسکس کریں یعنی جس دلیل کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حلوہ ثابت نہیں ہے بابا اسی دلیل کی بنیاد پر سوئیوں ثابت ہیں اچھا کھجلہ ثابت ہے ہینی ثابت ہے عالم عرب میں جو ہے وہ حریصہ اور حلیم بنتا ہے سب سے زیادہ ماہ رمضان میں وہ ثابت ہے آپ کلچر کی چیزیں پورے عرب دنیا میں جلیبیوں کا زور ہوتا ہے ماہ رمضان میں یہ لکھا ہے کلچر کی بات اچھا عید کے دن کیک لکھا ہے کلچر کی بات انڈونیشیا میں ممکن ہے کوئی اور کھانا ہوتا ہوا ہے سمیہ نہیں ہوتی ہوں گی ملیشیا میں کچھ اور ہوگا آزروائی جان میں کچھ اور ہوگا یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ایام کی کوئی نہ کوئی ایک اسپیشلٹی ہو جاتی ہے اسی میں بات ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اور واقعی چیزوں کی اب آتے ہیں بڑی تیزی تبرکات کی جانب کیونکہ ان پر حملہ کیا گیا ہے جتنے بھی تبرکات ہیں ایام ازا کے ان کا اصل جو حدف ہے یاد رکھیں وہ امام حسین کی مظلومیت کو اجاگر کرنا ہے اور یہ ہمیں بھی جان لینا چاہیے ان میں سے اکثر نوحہ مرسیہ سوس سلام یہ کس کے لئے ہیں مسائب کو بیان کرنے کے لئے صحیح بول کے اور یہ جو تبرکات ہیں یہ در حقیقت امام حسین کی کسی نہ کسی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لئے ہیں مثال کے طور پر ذلجلہ ذلجلہ جو ہے وہ کیا ہے امام حسین کی سواری جب ان کی شہادت کے بعد خالی واپس آئی یعنی تنہا واپس آئی اور سوار نہیں تھا تو یہ علامت ہے اس بات کی وہ شہید ہو گئے تنہا سواری کا آنا جو ہے وہ ایک خبر تھی کہ وہ شہید کر دئیے گئے لہٰذا اکثر جگہ جب معرم میں ذلجلہ نکالا جاتا تھا پہلے وہ یہی ہوتا تھا کہ جیسے امام حسین کے مسائب پڑے اور بی بیاں نے رونا شروع کیا اور ذلجلہ خیمے میں آیا تو این اس وقت مجلس میں ذلجلہ لاتے تھے اصل ذلجلے کی جو حدف ہے وہ یہ ہے کیا اس کی دلیل چاہیے اب اگر بی بیوں کی حسیری میں اونٹ ہوں اگر وہ اس سے یاد تازہ ہو رہی ہے تو ایک واقعے کو جس کو بھولانے پر بڑے بڑے خبیص اور پلیت اور شریر بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ لگے رہے ہمارا پورا پورا زور یہ ہے کہ اس واقعے کو بھولانے نہیں دینا ہے اب یہ بھی یاد رکھیں ماتم جو ہے اگر اس پر کوئی اہل سنت اعتراض بھی کرے کہ جی یہ سوگ اور سوگ تین دن تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ اس وقت پہلی محرم کو دفعہ دنیا میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ خلیفہ دوہم کی کا قتل جو ہے پہلی محرم کو ہوا وہ یا ہوا ہے چھبیس کو یا ستائیس کو تو یہ جو آپ دن منا رہے ہیں تو کیا پڑسوں قتل ہوا ہے یعنی امام خسین کی مقابلے میں آپ کہتے ہیں سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہے تو پھر یوم عمر جو ہے وہ کب ہوا ہے ان کی وفات یا شہادت یا ان کی قتل کب ہوا ہے اٹھارہ کو زور لگایا جا رہا ہے اٹھارہ زلج کو خلیفہ صفحوم کے قتل کا جو جناب عائشہ کے حکم سے ہوا تھا تو وہ بارہ کو ہوا تھا آپ اٹھارہ کو زور لگا رہے ہیں تو بابس اٹھارہ کو بھی اگر مان لیں گو کہ ثابت نہیں ہے تو کیا بھی تین دن ہوئے ہیں ان کے کیوں دن منا رہے ہو تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یوم رسول اللہ منا ہے یوم اہل بیت منا ہے دوسروں کے یوم منایا جا سکتی تو یہ یاد رکھیں کہ ازاداری میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی یہی نوہ مرسیہ سو سلام گریہ ماتم چاہے ہاتھ کا ماتم ہو کمہ کا ہو زنجیر کا ہو تو اس کو سوگ سے زیادہ دیکھنے میں اس کو مظلوم کی مظلومیت کو پروپگیٹ کرنے کے آلات میں سے ماننا چاہیے جناب حضرت علیہ الزخر کا جھولا چاہے وہ لکڑی کا ہو اور چاہے وہ لوہے کا ہو چاہے وہ چھوٹا اتنا سا ہو اتنے اتنے بھی ہوتے ہیں اصل حدف یہ ہے کہ رسول کے نواسے کے چھ مہینے کے بیٹے کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا تیر مار کر نبی کے نواسے کی آغوش میں قتل کر دیا گیا تھا اصل حدف جھولے کا یہ ہے چاہے وہ کسی بھی سائز کو بلکل ویسے ہی اب اس کے لئے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اہل حدیث اور ساتھ میں سلفی اور وہابی ٹائپ کے لوگوں کے ایک فلسطین کے لیڈر شیخ احمد یاسین شیخ احمد یاسین کو اسرائیل نے مارا جبکہ وہ معذور تھے کس پر تھے ویلچئر پہ ان کی وفات ہے جب بھی منائی جاتی ہے ویلچئر اٹھائی جاتی ہے اب یہاں سوال کیا جائے ویلچئر قرآن میں ہے ویلچئر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حدیث میں ہے ویلچئر جو ہے حلیفہ ابلہ دوبوم اور سبوم نے اٹھائی تھی کسی کے موت پہ کہا جائے گا نا یہ سمبل کے طور پر اچھے کس کے سمبل کے طور پر ہے مثال کے طور پر قائد عاظم کی قائد عاظم کی یوم وفات پر ویلچئر کا ہے سینس فاطمہ جنہ کے یوم وفات پر ویلچئر کا سینس ہے لیاقت علی کے اس میں ویلچئر کا ہے نہیں ہے مثلا لیاقت علی کی یوم وفات پر ممکن ہے اگر کوئی فلم بنائے کوئی بنائے تو پسٹول کو دکھائے گا گن کو دکھائے گا ہے سینس بالکل سینس ہے قائد عاظم یہ جناب فاطمہ جنہ وارے میں امکان ہے جیسے کہ جناب فاطمہ جنہ کو مارا گیا ان سے ریلٹ دکھائے جائے گا شیخ احمد یاسین کی موت میں ویلچئر دکھائے جائے گا کیوں کہ جی اسرائیل نے ایک بوڑے شخص کو کہ جو اپاش تھے کس عالم میں کہ وہ ویلچئر پہ تھے ویلچئر در حقیقت ان کی پوری شہادت یا قتل کی داستان کو بیان کرتی ہے جھولہ جو ہے نہ اس کو ہم اللہ مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں نہ حصول دین نہ فروہ دین نہ ہم جھولے سے کچھ مانگتے ہیں ہاں کیونکہ یہ حضرت علی اکبر کی حضرت علی ازغر کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے تو کیونکہ یہ خود ایک مبلغ ہے اس کا اعترام کر رہے ہیں آپ اگر کبھی کوئی علم پکڑے تو ہمیشہ کہتے ہیں اس علم کو پکڑنا کہ جی میں نے علم جا کے پکڑا یہ وہ بلکل وہی کیفیت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب اور بزرگان خانِ کعبہ کے غلاف کو پکڑتے تھے خانِ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگنے کے معانہ یہ ہے کہ جیسے اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ کے گرتے کو پکڑا ہے یعنی اللہ کو ہلا رہے ہیں یعنی کیا تعلق ہے اللہ صبحانہ وآلہ سے راز و نیاز کرتے ہیں خانِ کعبہ کے کبڑے کو ایسے کرنا تو جتنے بھی تبرکات ہیں ان کو لوجیکلی ڈسکس کرنا چاہیے جاننا چاہیے اور ازاداری میں جو سب کو پرابلم ہے کہ جی دیکھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا یہ ساری چیزہ ہم نے پہلے بھی بیان کی وہ ساری بات ہی یہ تھی کہ یہ مظلومیت آگے بڑھے نہ اور ہمارے علماء نے اتنا ہی کام کو آگے بڑھایا لہٰذا کبھی بھی کسی نے بھی سوال کیا کہ ایسا کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں ہمیشہ علماء نے جواب دیا اگر اس کے ذریعے سے کربلا کے کسی واقع یا کربلا کی کسی حادثے کی جانب توجہ ہوتی ہے اور پردہ اٹھتا ہے اور اس کام کی وجہ سے کربلا کا خاص موضوع گھلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے پریزرف ہو جاتا ہے دشمنوں کی سازش سے بچ جاتا ہے تو وہ سارے کام جو ہیں وہ سواب ہیں کس عنوان سے سوک کے عنوان سے نہیں کس عنوان سے فروہ دین کے عنوان سے نہیں کس عنوان سے اسور دین کے عنوان سے نہیں کس کو پیدت کہا جائے اس عنوان سے کہ رسول و آل رسول کی مظلومیت کو جو چھپایا جا رہا ہے اور ظالموں کو کہ جن پر خداون تبارک و تعالیٰ کی اور انبیاء کی اور ملائکہ کی اور انبیاء کی اور اوسیاء کی اور تمام مؤمنین جنوں انس کی لانت ہو ان کے جرائن کو چھپایا جا رہا ہے تو ہم انجھونوں کے ذریعے علم کے ذریعے تابوت کے ذریعے بیڑیوں کے ذریعے توف کے ذریعے زنجینوں کے ذریعے اور دنیا بر میں سیکھڑوں قسم کے جو تبرکات ہیں یہ پوری ایک فیرست ہے ان سب کے پیچھے جو حدف ہے وہ آلِ رسول کی مظلومیت کو چھپانے کی سازش کو ناکام کرنے کے لئے سلوات پڑھیں برمحمد والے با موسیقا